اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تیلکا سپورٹس اور میں ہوں راخیل حسن گومن کل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان بینگلورو میں جناب ورلڈ کپ دوہزر تئیس کا سب سے اہم ترین میچ کلا جائے گا یہ میچ پاکستان اور آسٹریلیا دونوں کے لیے جیتنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان اپنے تین میچز میں سے دو میچز جیت چکا ہے ایک میچ انہوں نے بھارت کے خلاف کلا اور اس میں پاکستان کو شکست ملی اور ایک سریلنکا کے خلاف ان کو جیت ملی تھی سو کل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان یہ جو ورلڈ کپ کا میچ ہے یہ دونوں ٹیموں کے لیے جناب ڈو اینڈ ڈائی کی سیچویشن جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اور اس ڈو اینڈ ڈائی کی سیچویشن میں دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ جیتنا چاہیں گی اور اسی لیے اس وقت جو پاکستان کے کیمپ سے خبریں آ رہی ہیں وہ جناب سمہو پاکستان کے جو کرکٹ فینس ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ جب سے ایشیا کپ میں شاداب خان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن گئی تھی تو تب ہی سے پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ جناب جو اسامہ امیر ہیں ان کو ٹیم کے اندر انکلوڈ کیا جانا چاہیے تو اب رائٹ نو سیچویشن یہ بنی ہے کہ شاداب خان کو پاکستان ٹیم جو ہے وہ کل کا میچ نہیں کھلوا رہی اور اسامہ امیر جو ہیں وہ جناب کل پلائنگ 11 کا حصہ بنیں گے اس کے علاوہ جناب پلائنگ 11 میں کون کون سا کلاڑی چامل ہوگا کیا فخر زمان ان ہوں گے یا ساوشکیل جو ہیں ان کو آوٹ کر کے جو آگا سلمان ہیں ان کو جناب پلائنگ 11 کا حصہ بنائے جائے گا یہ ساری ڈیٹیلز جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے دو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر ون یہ ہے کہ جناب محمد رزوان سرلنکا کے خلاف میچ جیتنے کے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ ٹویٹ جناب اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ دنیا کے دو بڑے ملک ایک عبادی اور ایکانومی کے حساب سے اور دوسرا جناب ظلم کے حساب سے جو بڑا ملک ہے وہ جناب ناراض ہو جاتے ہیں اور بھارت کے اندر سے محمد جو رزوان ہے ان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں اور اسی طرح جناب جب پاکستان انڈیا سے ہارتا ہے تو پھر ایک ٹویٹ جو ہے وہ اس ظالم ملک کی جانب سے کی جاتی ہے اور جس میں وہ پاکستان کو ٹرول کرنے کی کوشش جو ہیں وہ کرتے ہیں سو رات گئے جو پاکستان کے پلیئرز ہیں انہوں نے پھر محمد رزوان کے ساتھ اظہاری ایک جہتی جو ہے وہ کیا اور پاکستان کے جتنے بڑے کرکٹرز ہیں اور جو جناب ورلڈ کپ دوزر تئیس کھیلنے والی ٹیم ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو فلسطین کا جھنڈا ہے وہ ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ کئی جو پاکستان کے کرکٹرز ہیں انہوں نے جناب جو دعا ہے وہ بھی مانگی سو ڈیڈ میز کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک موٹیو کو لے کر چل رہا ہے اور نہ صرف رزوان کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کی جاری ہے بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ ہمارے کسی مسلمان بھائی یا بہن پر ظلم کریں گے تو پھر ہم اس کے لیے آواز جو ہے وہ بلند کریں گے اس کے علاوہ جناب انزمام ملک جو پاکستان کرکٹیم کے چیف سلیکٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ انڈر نائنٹین ٹیم کے بھی چیف سلیکٹر ہیں ان کی کچھ نرازگی کی جو خبریں ہیں وہ جناب اس وقت آ رہی ہیں اور اس دفعہ جو نرازگی کی ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب انزمام جو ہیں وہ ناراض ہو چکے ہیں کہ آپ نے جو انڈر نائنٹین ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا ہے وہ میری کنسلٹیشن کے بغیر بنایا ہے کیونکہ انزمام کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ محمد یوسف جو ان کے نیچے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں ان کی کپتانی میں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں ان کو یہ انڈر نائنٹین ٹیم کا جناب ہیڈ کوچ بنوانا چاہتے تھے لیکن پی سی بی نے شاہد انور صاحب کو بنا دیا سو یہاں پر اگین جو معاملات ہیں وہ پاکسن کرکٹ بورڈ اور چیف سلیکٹر انزمام کے درمیان جو ہیں وہ انتہا کو پہنچ چکے ہیں سو کسی وقت بھی جو انزمام کا ریزنگنیشن ہے وہ آ سکتا ہے یا دوسری طرف جو شاہد انور صاحب ہیں ان سے جو ہیڈ کوچ کے جناب عہدہ ہے وہ پاکسن کرکٹ بورڈ واپس لے سکتا ہے اب آتے ہیں جناب کل کے میچ پر دیکھیں پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ جب بنگلورو میں پہنچتی ہے تو اس وقت وائرل انفیکشن کی خبریں آتی ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی اور کل تک یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید پاکستان کو جو اپنے گیارہ کھلاری ہیں وہ ہی نہ ملیں کیونکہ پاکستان کے چھے سے سات کھلاری جو تھے وہ بیمار پڑ چکے تھے سو اب جناب جو اس وقت کم کے اندر سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کو تیرہ کھلاری جو ہیں وہ سیلیکشن کے لیے اویلیبل ہیں دو کھلاری جناب انجرڈ ہیں ایک فخر زمان ہے جن کو نینجری ہے اور وہ کل کے میچ کے لیے اویلیبل نہیں ہیں اور نیکسٹ ویک میں جو افغانستان کے اخلاف پاکستان نے میچ کلنا ہے اس کی سیلیکشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو فخر زمان ہے وہ اویلیبل ہو جائیں سو اگر فخر زمان اویلیبل نہیں ہے تو پھر پاکستان جناب امام الحق کے ساتھ ہی کل کے میچ میں میدان میں اترے گا اس کے علاوہ جناب جو سلمان علی آگا ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ کل پریکٹس سیشن جیسے ہی اینڈ ہوتا ہے تو سلمان علی آگا جو ہیں وہ پھر جناب وارل انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو اگین بخار جو ہے وہ ہو جاتا ہے سو اس لیے کل کے میچ میں جو سلمان علی آگا ہیں وہ بھی سیشن کے لیے اویلیبل نہیں ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سعود شکیل کے ساتھ میدان میں اترے گا سو کل کے میچ میں جو واہی تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ ہے شداب خان جو پاکستان کے ٹیم کے وائس کپتان ہے ان کو ریسٹ کروائی جائے گی اور ان کی جگہ پر اسامہ میر جو ہیں وہ کل کے میچ میں حصہ لیں گے اور یوں جناب جو وہ ٹیم جو بھارت کے خلاف کے لیے تھی کمو بیش وہی ٹیم ہے ماں سوائے ایک اسامہ میر کی تبدیلی کے سو دس ایس ایٹ فرام ٹوڈے اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ